دوستو پاکستانی سابق ڈی جی اے ایس پی آر آسم سلیم باجوا کی انٹری میڈیا کی چینخیں مریخ تک سنائی دینے لگیں یہ سب کچھ جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو مکمل دیکھئے دوستو آج کی بڑی خبر فردوس آشکاوان فارغ آسم سلیم باجوا شبلی فراز ان آسم سلیم باجوا وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے اطلاعات تائنات دوستو اب اندر کی بات سنیں ایسا کیوں کیا گیا آپ جانتے ہیں میڈیا بے لگام ہو چکا تھا میڈیا وزیر اطلاعات و نشریات کے انڈر ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ فری ہو چکا تھا اب ڈنڈے والا آ گیا ہے اب انہیں سیدھا کر لے گا یہ بہت زبردست اقدام ہے اب میڈیا کے ڈرامے بند چینخیں صاف صاف سنی جا سکتی ہیں ابھی تو تکلیف زیادہ ہوگی جب آہستہ آہستہ فوجی ڈنڈا چلے گا ان کریپٹ لفافی صحافیوں کو کتنی تکلیف ہوئی اس کا اندازہ آپ ان کی ٹویٹس سے لگا سکتے ہیں ریحام خان نے لکھا ایک نہیں دو باجوے اب اسے بندہ کیا جواب دے بی بی ایک نہیں دو طلاق اب آسم سلیم آ چکا ہے اب آپ کو سیدھا کرے گا بہت بڑھ کے مارنے والا حامد میر اتنا ڈر گیا کہ اس نے اپنی ٹویٹ میں آسم سلیم کا نام ہی نہ لکھا بلکہ صرف شبلی فراز کا نام لکھا دوستو آپ ان ٹویٹس کی وجہ سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے میڈیا کی چینخیں نکل رہی ہیں اور ان کا حق بھی ہے کیونکہ اب آ چکا ہے سابق ڈی جی ای ایس پی آر آسم سلیم باجوہ اور آپ انہیں کرے گا سیدھا دوستو آپ کی اس پر کیا رائے ہیں ضرور ہمیں اپنی رائے سے اگہ کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائیب بیل آئیکن کو پریس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا